حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر ویٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آگیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے جو مومن گناہگار ہے جب وہ گناہ کر ویٹھتا ہے تو پھر وہ ڈھرتا ہے جلدی سے توبہ کرتا ہے اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے چلاتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے معافیاں مانگتا ہے سجدے کرتا ہے آنکھوں سے آنسو چھم چھم کپکتے ہیں مالک مجھ سے گناہ ہو گیا میرا گناہ معاف کر دے یہ مومن کی کیفیت ہے وہ بیچین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو مجھ کو معافی کیسے ملے رب راضی کیسے ہو میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں تو پھر وہ جلدی سے اللہ جللہ شانہو کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آکے کھڑا ہو جاتا ہے اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ جللہ شانہو یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے اللہ دیکھتا یہ بری دہلیز پہ آ گیا ہے توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور منافق کی کیفیت کیا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا اب مجھے بتائیے صویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں لیکن ہمیں شام کو یاد میں نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی اب اس آئینے میں میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں صویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے شام کو سوتے ہوئے دماغ پر دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی آج اتنوں کے دل دکھائے آج اتنوں کی غیبت کی آج اتنوں کو گالی دی آج اتنا حق غصب کیا آج اتنا ٹیکس چوری کیا آج اتنی رشوت لی آج اتنی زیادتیاں کی آج اتنا جھوڑ بولا صویر سے لے کر شام تک کتنا کچھ ہوا لیکن شام کو چین سے سو گئے آرام کی نیند سو گئے کوئی دماغ کے اوپر بوجھی نہیں ہے کوئی دل کے اوپر بوجھی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کی آج سارا دن میں تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے جینا مشکل ہو جاتا ہے طبع پہ بوجھ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے حضور رجوع کریں اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کریں اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من سترے نہیں رہے گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے اگر وہ فوراں توبہ کر لے تو وہ نکتہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ توبہ فوراں نہیں کرتا تو نکتے کے ساتھ ایک نکتہ دوسرے گناہ سے پھر بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں فرمایا گیا اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں ترازو کے دونوں پرڑوں کے اندر اپنے آمال کو رکھیں نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں اور پھر ان کو تولیں اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں آنکھ بند ہو تو پھر کھلے اور پھر کہیں ہائے ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا ہم خود بھی اس پہ غورت دور نہیں کیا پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پلے کچھ بھی نہ ہو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کو اپنے مالک کی دہلیس پہ لے جائیں اب سے کوئی نگεί مov bar